نمسکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے دوستو آپ جیسا کی چتر پر دیکھ پا رہا ہے ایک الیکٹرک انجن ہے جس کو لوکو موٹے بولتے ہیں اور اس کے اوپر جو روڈ لگی ہے جو کی بجلی کے تار سے لگا تار تکرا کر رگڑتے ہوئے چلتی ہے لیکن یہ گستی ہے یا نہیں اس کا رکھ رکھا کیسے کیا جاتا ہے اس سے سممدد پوری جان کر ہی ہم بستار سے اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو دوستو الیکٹرک کے ٹرین میں جو روڈ بجلی کے تار کو چھوٹی ہے وہ کبھی گستی کیوں نہیں ہے آئیے جانتے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ روڈ گستی تو جلور ہے لیکن ان کی بناوٹ اس پرکار کی ہے کہ یہ لگاتار جلدی جلدی نہیں گستی اور بدد ترینوں ایبم لوکو موٹیووں کے رکھ رکھاپ کے دوران ان پر بسے دھیان دیتے ہوئے ان کی مرمت اور گساب کی سیمہ پوری ہونے پر بدلی کر دیا جاتا ہے سبھی الیکٹرک ٹرینوں اور لوکو موٹیووں میں بجلی کے تاروں سے سپلائی لینے کے لیے ایک روڈ نوما چیز چھت پر لگائی جاتی ہے اور جو تاروں سے لگاتار رگڑتے ہوئے چلتی ہے اسے پینٹو گراب یا کرنٹ کلیکٹر کہتے ہیں اس کے لگاتار رگڑنے کے بابجود گسکر ٹوٹنے سے بچے رہنے کا راج اس کی بناوٹ اور اچھت رکھ رکھاپ میں چھپا ہے تو آئیے اس کے بارے میں بستار سے جانتے ہیں پینٹو گراب جو کی بدد لوکو موٹیو کی چھت پر دو کے سیٹ میں اور ٹرینوں میں پرتی اکائی کے لیے ایک ہی سگیا میں لگا جاتے ہیں لوکو میں ایک بار میں ایک ہی پینٹو گراب اٹھا کے کار کی جاتا ہے سامان تب پچھلے پینٹو گراب کو اٹھا کے کار کرنے کا نیم ہے جبکہ ٹرین میں سبھی اکائیوں کے پینٹو گراب اٹھائے جاتے ہیں پینٹو گراب دوارہ اوور ہیڈ بائر سے کرنٹ کلیکٹ ہو کر لوکو موٹیو یعنی ٹرین اکائی کے مکھ فیڈنگ سرکٹ میں آتا ہے جہاں سے مین ٹرانس فارمار دوارہ یہ کرنٹ آف سکتہ انزوار بیبن سرکٹ میں بھیجے جاتا ہے پینٹو گراب کا دھانچہ لوئے کی ٹیوز سے بنایا جاتا ہے جس نے مکتہ دو اوپری اٹی کولیشن روڈ اور ایک نچلی اٹی کولیشن روڈ ہوتی ہے اسے لوکو میٹیو اٹرین کی چھت پر ایک لوئے کے سٹینڈ پر فٹ کرتے ہیں جسے کریڈل کہتے ہیں کریڈل کو پرسلین انسولیٹرز پر فکس کرتے ہیں جسے یہ لوکو موٹیو ٹرین کی چھت سے الیکٹیکلی آئیسولیٹ کرتا ہے اوپری آٹی کولیشن روڈ پر ایک پین فکس کیا جاتا ہے جو کی تاوی کا بنا ہوا ہوتا ہے اسے پینٹو فین کہتے ہیں یہی وہ حصہ ہے جو کی اوور ہیڈ وائر سے سمپرک میں رہ کر کرنٹ ڈرہ کرتا ہے اس کے لگاتار کونٹیکٹ بائر کے ساتھ رگڑتے ہوئے حصے پر کاربن ٹرپ لگائی جاتی ہے جس کو گریپ فائٹ گریس دوارہ لوبریکیٹ کیا جاتا ہے دوستو چلیے اب اس کے نئی ٹوٹنے کے کرنوں پر گوھر کرتے ہیں پھلاہ لوکو موٹیو کے پینٹو گراپ میں کونٹیکٹ بائر سے کرنٹ لینے کے لیے جو پلیٹ لگائی جا رہی ہے وہ کوفر کی ہی ہے اور گھرشن کم کرنے اور کنٹینیوٹی بنائے رکھنے کے لیے گریپ فائٹ کا پیوک گریپ فائٹ گریس کی طرح کیا جا رہا ہے گریپ فائٹ ہوا میں اسنیہ کے لیے سب سے اپیوکت ہے گریپ فائٹ اسنیہ کے لیے جلواز پر ایک آفصہ گھٹک ہے پانی کا سوکھنا گریپ فائٹ کے ایکسا نوگر تلو کے بیچ وانڈنگ انرجی کو ایک سفٹریکٹ اور گریپ فائٹ کے بیچ ادیسن انرجی کی تلنا میں نچلے اس طرح تک کم کر دیتا ہے اور یہ بددت پروہائی کیے بھی ہے اوکسی ڈیٹیو وائیو منڈل میں گریپ فائٹ 450 ڈگری سیلسیت تک لگاتا اور اچھے تاپمان پر پھروابی ہوتا ہے اور بہت ادھک تاپمان اس طرح کا سامنا کر سکتا ہے انہی سب کارنوں سے گریپ فائٹ گریس پینٹو پین کے لیے ایک اپیوکت پدارت ہے اتا گریپ فائٹ کو ایک اسنیہ کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے یہ تیل کی سوکی ہارڈ چھڑی کے سمانے یہ تاوے کے پینٹو پین پر کونٹیکٹ بائیر کے ساتھ آسان سلائیڈ کرتا رہتا ہے اور ٹوٹنے یا گسنے کے بعد آسانی سے بدلی بھی کر دیا جاتا ہے چلی اب جانتے ہیں لڑکھراتی چالیانی اسٹا گیرین دوستو اس سب کا تات پر اس تار کی چالس ہے جس سے پینٹو گراپ لگاتار سمپرک میں رہتے ہوئے رگڑ کر چلتا ہے اور کرنٹ سپلائی کرتا ہے اس تار کو ریلوے لائن کے بلکل بیچ میں ایک سیدھ میں لگانے کی جگہ ہے دو کھمبوں پر سپورٹ کے بیچ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ یہ پینٹو گراپ پر ایک ہی جگہ پر نہ گسے بلکہ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی ہے یہ پوری پینٹو پین کے ساتھ رگڑتے ہوئے چلتا ہے اس کے لیے کونٹیکٹ تار کو ایک کھمبے پر لائن کے مدد سے دو سو ایم ایم کھمبے کی طرف اور دوسرے کھمبے پر دو سو ایم ایم باہر کی طرف ادکتہ اتنی دوری پر لگایا جاتا ہے اور یہ ڈیجائن پینٹو پین کے نہیں گسنے میں ایک مہتپور بھونی کا عدہ کرتا ہے تو دوستو آپ کو یہ جانگاری کیسی لگی کمنٹ کر کے جلور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے بچالے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جہن جواب